آج ہم نے تیار کیا ہے اشرفیاں یا پھر آپ اسے ٹوٹی فروٹی بھی کہہ سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے تیار کی ہیں ایک سال کے لیے آپ کے پاس محفوظ ہو جائیں گی زردے میں ڈالیں کسی بھی سوٹس میں ڈالیں فروٹ چارٹ میں ڈالیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ریسپی تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لازمی پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا کیونکہ بہت زبردست ریسپی ہے اور آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے کیسی لگی تو لائک تو جلدی سے کر دیں اس کی شکل دیکھ کے ہی تو چلی آئیے اشرفیاں یا ٹوٹی فروٹی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوشہ خوشہ ہوں ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ تربوز کے چھلکے کسی لیے دکھا رہی ہوں بکریوں کو ڈال لیں بہنسوں کو ڈال لیں تو جی کسی کو بھی نہیں ڈال لیں اس سے ہم آج بہت ہی زبردست قسم کی چیز تیار کریں گے تو اس کے لیے اوپر والا جو تربوز ہوتا ہے ریڈ والا وہ تو کھا لیا گیا ہے تو اب یہ اس کی چھلکے بچے ہیں بہت کارامد ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو تھوڑ تھوڑی سی ریڈنس ہے اس کے اوپر یہ بھی ہم نے اتار دینی ہے اس کی زیادہ نہیں اتارنی تاکہ یہ گودہ جو ہے ہمارے پاس زیادہ رہے اور یہ جو اس کا گرین کلر کا چھلکا ہے یہ بھی ہم نے بہت ہی باریک سا کر کے اتارنا ہے ٹھیک ہے بہت باریک اتارنا ہے موٹا موٹا نہیں اتارنا تو یہ تمام جو ہے یہ میں کر لوں کلیر تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں پھر بتاتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے ان چھلکوں کا اچھا چی دیکھیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی جو ریڈ والی جگہ ہے وہ ساری اتر جائے تھوڑی تھوڑی رہ گئے تو کوئی مستہ نہیں ہے اور دیکھیں بہت باریک کر کے ہم نے اس کا گرین والا حصہ یہ دیکھ لیں آپ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے چھوٹے 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 جتنے آپ کو بڑے چاہیے آپ اتنے کر لیجئے گا میں آپ کو بعد میں سمجھ آجے گی جب وڈیو آرین تک دیکھیں گے تو میں اس کے پیسز کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نے اسے کاٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کاٹ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک برطن میں میں نے لے لیا ہے پانی اور یہ تمام ٹکڑے میں میں اس میں ڈالوں گی اس میں نمار رہا ہے ہیم اور پانی جو ہے نا وہ گرم ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا گرم کر کے آپ نے ڈالنا ہے بوائل آنے کے قریب قریب جب پانی ہو تو آپ نے ڈال کر تو اس میں اس طرح ٹکڑے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ پکا لینا ہے اس کو نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بوائل بھی آرہا ہے ساتھ ساتھ تو میں تمام ٹکڑی جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو بوائل آرہا ہے تو اسی طرح ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ پکا کرنا اس کا پانی ڈرین کر دینا ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں میں نے اس کا پانی جو ہے نا وہ ڈرین کر دیا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا سا ٹرانسپیننٹ ہو رہا ہے اور تھوڑا پھول بھی گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے ہم نے اب یہاں پر دیجکی میں میں نے لے لیا ہے تین کپ پانی اس میں ڈرین کپ چینی ڈالوں گی یعنی جتنی آپ نے چینی لینی ہے اس سے دھگنا آپ نے پانی ڈالنا ہے تو جتنی کونٹیٹی میرے پاس تربوس کے چھلکوں کی ہے اتنی کونٹیٹی میں جو ہے نا وہ ڈرین کپ چینی جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گی اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ کونٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے تین کپ پانی لیا ہے ڈرین کپ میں اس میں چینی ڈال ڈرین کپ چینی ڈال کر تو میں چینی کو میلٹ کر لیے ہوں پانی ہوا رہا ہے ہمارا گلم تو چینی میلٹ ہو جاتی ہے پانی کو ایک بوائل آتا ہے گاڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے آپ نے چمک لازمی سلانا ہے ورنہ چینی جو ہے وہ آپ کی نیچے لگ جائے گی دیکھیں جی بوائل آگیا ہے تو میں اس میں تمام ٹکڑے جہاں کو دال دکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ڈال کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے اس کے ٹرانسپیرنٹ ہونے تک اور اس میں تقریبا ہمیں تیس سے چالیس منٹ لگ جائیں گے فلیم کو آپ نے لو سے میڈیم رکھنا ہے تو اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ ہونے تک پکانا ہے یہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ کی ہیٹ پہ کہ آپ کا کتنا ٹائم ہے تو چلیئے اس کے ٹرانسپیرنٹ ہونے پہ ملتا ہے دیکھیں تقریباً تیس منٹ پینٹس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ پانی بھی بس اس میں تھوڑا سا ہے اتنا لازمی چھوڑنا ہے آپ نے اور یہ بلکل گل گئے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اب میں اس کو تین مختلف جگہ پر برابر کا تقسیم کر دوں گی برطن میں دیکھیں میں نے اس کو تین جگہ پر کر دیا ہے برابر کا اور دیکھیں نیچے شیرہ بھی لازمی ہے شیرہ بھی ہے اور اب میں نے تین مختلف کلر میں لوں گی اور میں ان کو جو ہے نا وہ فوٹ کلر ہیں یہ تو آپ نے اپنی مرضی کے کلر لینے ہیں جتنا تیز آپ کو چاہیے اتنا کلر آپ نے اس میں ڈالنا ہے پہلے میں تھوڑا سا ڈالوں گی چیک کروں گی اور اس کو مکس کروں گی جتنے تیز آپ کو کلر چاہیے اتنا کلر اس میں ڈال کے مکس کریں ہلکے کلر چاہتے ہیں تو تھوڑا ڈال لیں زیادہ چاہتے ہیں تو تھوڑا ڈال کر لیں ابھی گرین جو ہے نا وہ میں اس میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی کیونکہ یہ مجھے کم لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر ہمارے پاس دوسرا باول ہے تو اس میں ہم ڈالتے ہیں ریڈ کلر اس میں لرمان رہیں یہ بھی آپ اسی کونڈریٹی میں ڈالیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تیز کلر کو آپ تیز ڈالنے ہلکا چاہتے ہیں تو کم ڈال لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے میں تھوڑا تھوڑا چیک کروں گی جتنا مجھے چاہیے ہوگا میں اتنا ڈالوں گی اس میں میں نے ریڈ کلر بھی تھوڑا ڈالا ہے پہلے جیسے میں نے گرین ڈالا تھا تو مجھے چاہیے ہوگا تو پھر میں اور ڈال دوں گی اس میں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس میں تھوڑا سا اور شامل کروں گی کیونکہ ریڈ بھی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک ایک چائے کا چمچ جو ہے نا وہ ڈالے گا آپ کا اندازن اس سے کم زیادہ آپ خود کر لیں یہ دیکھیں بڑا پیارا سا کلر ہو گیا یہ اس کا ریڈ جو ہے نا بڑا فریش سا کلر آگیا اچھا سا مکس کریں ٹاکہ یہ اچھے سے اس میں جز کلر سب دے گا پہ نا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں تیسٹا باؤل لیتے ہیں اس میں ڈالیں گے اورنج کلر اس کو بھی ہم نے اسی اس طرح ہی ڈالنا ہے کم زیادہ جیسے کہ ہمیں اچھا لگے پہلے تھوڑا ڈالا ہے پھر بعد میں چیک کروں گی آپ اس کو یلو کلر بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ یلو کلر بن گیا یہ اورنج نہیں ہے یہ یلو بن گیا ابھی اس میں میں مزید تھوڑا سا کلر ڈالوں گی تو یہ اورنج آئے گا اس کیونکہ مجھے اورنج کلر چاہیے اس لیے میں اس میں زیادہ ڈالوں گی مجھے یلو نہیں چاہیے مجھے اورنج چاہیے یہ دیکھیں اس طرح میں نے ڈال دیا اس کو اچھا سا مکس کریں گے اس کو بھی ہم تینوں باللہ ہمارے کلر ہمارے مجھے اس کو بھی مکس کر دیوں اچھی طرح آپ سے ملتی ہوں تمام باللہ میں کلر مکس کر دیا اور یہ آپ نے چوبیس گھنٹے کے لئے اس کو تقریباً چھوڑ دیں چوبیس گھنٹے کے لئے نہیں کم اس کم بیس گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دیں یہ سارا کلر سوک کر لیں گی اس کا شیرہ بھی جزب ہو جائے گا اور ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلر ایک دوسرے کے ساتھ نہ لگے جب آپ ان کو اکٹھا بھی رکھ سکے ایک ہی جار میں رکھ لیں اس طرح پرابلم نہیں ہوگی پھر آپ نے گرم گرم میں ہی کلر مکس کرنے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے تو تین گھنٹے بعد اس طرح کلر مکس کر دی رہنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ نیچے نہ بیٹ جائیں اور اس طرح کی سے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو ملتی ہوں میں آپ کو تقریباً اس کے 20 یا 24 گھنٹے بعد میں آپ کو ملتی ہوں جی الحمدللہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں اور دیکھیں کہ ہماری اشرفیاں جو ہیں انہوں نے سوک کر لیا ہے سارا شیرہ سارا کلر یہ 24 گھنٹے میں نے اس لیے آپ کو بتائے تھے کہ اس طرح آپ کو شیرہ ایکسٹرا جو ہے جو ہے اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس کو ایک نائٹ کے لئے چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ رات کو آپ اس کو بنائیں اور پوری رات چھوڑ دیں صبح کو آپ اس کو اس کا جو شیرہ ہے اس کو ڈرین کر دیں یعنی کہ کسی جالی پر اس کو ڈال دیں اور نیچے ایکسٹرا بردن لگ دیں شیرہ جو ہے نیچے نکل جائے گا اور آپ کی شرفیاں ایکسٹرا شیرہ چھوڑ دیں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو چھ سات گھنٹے اس کو سکنے کے لئے چاہیے ہوں گے لیکن اس طرح کرنے سے ہمارا شیرہ بھی ضائع نہیں ہوا ہماری شرفیاں نے سارا اس کو سوک کر لیا اس کو جسٹ کر لیا اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی یہ تیار ہوئی ہے اور اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ کلر ایک دوسرے کے ساتھ وہ بلکل بھی نہیں مکس ہوں گے بلکل ایک دوسرے کو نہیں لگے ٹھیک ہے اب آپ اس کو کسی کنٹینر میں کسی شیشے کے جار میں بھر کے رکھ لیں ایک سال کے لئے آپ کے پاس یہ محفوظ ہو جائیں گی اشرفیاں اور اس پہ آپ کسی ہوئی چینی چھڑکیں اور آپ اس کو جار میں یا کنٹینر میں بند کر کے رکھ لیں پورے ایک سال کے لئے آپ کے پاس یہ اشرفیاں جو ہیں محفوظ ہوں گی انشاءاللہ تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کی آپشن کو سیلیکٹ کریں فیڈبیک میں مجھے بتائیں آپ کو ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زبردست ریسپی ہے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پورا دیکھا کریں ہر ویڈیو کو ایسے ہی لائک کیا کریں اور پورا دیکھا کریں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ